کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ اللہم فقہنا فی الدین آمین جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جس 29 انتیسوہ پارہ ہم کر رہے ہیں اور جب ہم نے شروعات کی تھی سور ملک سے کی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائے پھر جب ہم سور قلم کیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑے اور لاسٹ ٹائم سور حقہ جب کیے اس میں یہ کیے تھے کہ آخرت کے بارے میں تھا اس میں اب ہم آج کرنے والے ہیں سور معارج معارج میراج کی جمعہ ہے اور آپ جانتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام علیہ ورکاتہ آپ یہ ورڈ سے واقف ہے معارج میراج کی جمعہ ہے میراج جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب میراج پہ گئے تھے تو آپ کو بلند درجہ ملا تھا اور کافی سارے نعمتیں آپ وہاں پر دیکھے تھے جس میں آپ کو ورڈ ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ وہ آپ کو الفاظ جو ہے نا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے نا آر آین را جیم سے ہے اور یہ نام بھی رکھتے ہیں آراجہ سے کیا ہے نا آراجہ جب جھک کے جو ایک لنگڑا پن رہتا نا وہ لیکن یہاں پر عرب میں دو میننگ ہوتے ایک لنگویسٹک اور ریال میننگ ہوتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا بلند مرتبہ ہے اس کے لیے ہے یہاں پر تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہے اب یہ ہم صورت میں دیکھیں گے کہ ایک دائی کا کردار کس طرح ہونا چاہیے اور یہ مکی صورت ہے اور مکی صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے نا بہت زیادہ مشرقین مکہ کوسیکیوشن بہت زیادہ تھا اور آپ کس طرح بار بار اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے دل کو تسلی دیتے تھے تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب صورت کی شروعات ہو رہی تو آپ لوگ یہ حیرت میں رہیں گے کہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن سَأَلَا سَائِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعِ سَأَلَا سوال کرتا ہے سَائِلُم سوال کرنے والے نے سوال کیا سوال کرنے والے نے بِعَذَابٍ وَاقِعِ عذاب ہونے والا ہے جو واقع ہے ہونے والا ہے ریل میں وہ عذاب ہوگا تو یہ کون ہے سوال کرنے والا تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ تفسیر میں نظر بن حارس ہے ایک جو سوال کرنے والا اور دوسرا ہے ابو جہل ٹھیک ہے اور یہ جو سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب واقعی میں عذاب کب آئے گا تو یہ جو ہے نا مزاق اڑانے کے انداز میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ آخرت پہ بھروسہ نہیں کرتے بلیو نہیں کرتے تھے ان کو کوئی تصور نہیں تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے عامال کا ہم لوگوں کو بدلہ دینا ہے تو یہ جو تھا نا موقری کے انداز میں سالہ سائلن بِعَذَابٍ وَاقِعِ کہ یہ واقعی عذاب آنے والا ہے اگر آنے والا ہے تو کیوں نہیں لا رہے ہیں مطلب عذاب ابھی لا دو یہ مطلب ہے ٹھیک ہے یہ دو ہے ایک تو نظر بن حارس اور ابو جہل اور ایک ایک تیسری بات یہ آتی کہ سورہ انفال کے آیاء نمبر 32 میں بھی آیا یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ پتھر کی بھی بارش ہو جائے یہی جو لوگ اللہ پہ بلیف نہیں کرتے اور چاہتے کہ آپ کو ہکارت سے دیکھتے اور آپ کی اس طرح سے موق کرنا چاہتے تھے تو اس وجہ سے ان لوگ کہتے ہیں آپ سنے ہوں گے نا کوئی چیز ان لوگ بی لیٹل کرنا چاہتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے کر کے تو بتاؤ اس طرح کی بات ہے یہ لیکن ایک بات یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعے میں اگر چاہتے تو کہتے تھے کہ ہاں اب عذاب لا دو گئے کہ یہ لوگ اتنا زیادہ تنگ کر رہے تھے کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں اب واقع میں عذاب لا دیں لیکن یہ آپ کا کردار الگ تھا تو یہ تین پوائنٹس ہے اس میں ٹھیک ہے لِلْ کافرینہ کافروں کے لیے لَيْسَ نَحِنِ لَيْسَ نَحِنِ لَهُ دَعْفِ واسطے اس کے کوئی دفع کرنے والا تو اللہ تعالیٰ بول رہے جب اگر عذاب آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر میں عذاب لا دوں نا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا جو آیت نمبر سیکنڈ میں آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے بائے ہاتھ کا کام ہے ویدن نو ٹائم عذاب لا سکتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹائم دے رہے ہم سب ہم سب کو نا تو کہہ رہے کہ یہ کافروں پر عذاب لا سکتے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کافروں پر جس کے کوئی ہٹانے والا نہیں یہاں پر ہٹانے والا نہیں مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کون ہے یہ جو عذاب ہٹا سکتے وہ ہے من اللہ اللہ کے طرف سے ذل معارج وہ کون ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ذل معارج جو اروج کرنے والا ہے بولتے ہیں نا اوپر بلندی والا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بلند درجے والے ہیں آپ چاہے تو ابھی عذاب لا سکتے لیکن وہ ٹائم دے رہے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جہنا ہمیشہ کنسول کرتے تھے اور یہ صورت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ ان کو تسلی دی جاری ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک دین کے دائی کا جو اس میں کردار بیان کیا جائے گا آگے جا کے کہ اس میں ہم لوگ کو کتنا صبر رکھنا ہے کتنا تحمل رکھنا ہے اور یہاں پر جو ہے نا من اللہ ظلم عارج جو ہے نا اللہ تعالی بہت بلند ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب آگے جو آیتوں میں آپ دیکھیں آیہ نمبر فور دیکھیں تارجو ملائکتو وروہو الیہی فی یومن کانا مقدارہو خمسین الفسنہ اب جہنا تارجو ارود سے ہی ہے چندے والے ملائکت فرشتے وروہو اور روح ایک آپ دیکھیں ایک تو ملائکہ فرشتوں کی بات ہو گئی پھر روح کی بات ہوئی تو یہاں پر نارملی جو فرشتے ہیں چندے والے ہیں کون فرشتے اور وہ روح کیا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہے سپیشلی اس کے بارے میں بھی ہے جو روح ہے نا نارملی انسانوں کی جو روح ہے تو یہاں پر جو چڑھتے ہیں فرشتے اور جبرائیل امین جو چڑھتے ہیں اس والا جو انسانوں کی روح چڑھتی ہے ویلائی اس کے طرف کس کے طرف چڑھتی ہے فی یومین اس دن وہ ایک دن کانا مقدار ہوں اور وہ ایک دن کی کیا مقدار ہے اس کی کتنا میجرمنٹ ہے خمسینہ پچاس پچاس کیا الفہ ہزار سنا سال یہ سنا ہم یہ سنت وہ سنت ہم جو اردو میں یوز کرتے ہیں وہ ہی ہے یہ سال کے لیے ٹھیک ہے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہے فرشتے ہے یا ہمارے جو آمال بھی ہیں نا یہ بھی چڑھتے ہیں جو ہم جو بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ کتنے ٹائم لگتا ہے اس کو چڑھنے کے لیے خمسینہ الفہ سنا ففٹی تھاؤزن سو ہیئر یہاں پر آپ دیکھئے آیت نمبر فور میں چار چیزیں ہیں ابن کسیر بیان کرتے ہیں کہ ارش سے جو اسفلہ سافلین ہے مطلب اب اوپر ارش ہے اسفلہ سافلین تک اوپر سے نیچے تک جو چڑھتے اترتے ہیں وہ ففٹی تھاؤزن ایئرز لگیں گے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہے اور یہ جو دنیا کی مدت ہے نا ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں وہ ففٹی تھاؤزن ایئرز ہو سکتے ٹھیک ہے جب ہم مریں گے تو پھر وہ ایسا فیل ہوں گا کہ صرف ایک دن تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ صرف ایک دن ہے دیکھیں فی یومن کانا مقدار ہو ٹھیک ہے ایک دن ہے اللہ کے لیے لیکن دوسروں کے لیے ففٹی تھاؤزن یا نے تو پھر یہ ہو سکتا کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو ٹائم ہے وہ ففٹی تھاؤزن ایئرز یا نے تو خیامت کا دن جو ڈے آف ججمنٹ اسٹیبلش ہوں گا نا وہ ڈے آف ججمنٹ ففٹی تھاؤزن ایئرز کا ہوں گا جو کہ وہ صرف ففٹی تھاؤزن ایئرز ہمارے لیے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو صرف ایک دیں آپ سمجھ رہے نا کہ وہ اس کی مقدار اللہ تعالیٰ بتا رہے تو یہاں سے کوئی چیز اوپر جب چڑھ کے جاتی چاہے فرشتے ہو آمال ہو یا ہماری روئے ہیں وہ پول رہے کہ کتنا ہے ففٹی تھاؤزن ایئرز بٹ اللہ کے لیے جس یوم دین ایک دین ہے یومن دیکھیا بھی یومن نکیرہ ہے وہ بھی اب اس کے بعد یہاں پر فزدر سبرن جمیلہ اچانک سے بات آئی ہے آیت نمبر ففت میں کہ فزدر پس سبر کرو سبر کیجئے سبرن سبر جمیلہ اچھی طرح اچھی طرح سبر کرنا مطلب خوبصورت سبر جمیل ہم یہ نام بھی رکھتے نا جیم میم لام تو بہت خوبصورت سبر کرنا ہے یہاں پر خوبصورت سبر میں یہ ہے کہ جب کلامیٹی آپ کو ہٹ کر دی that moment of time آپ فزیکل آپ کے اپیرنس آپ کے چہرے پہ بھی ایسی ناگواری ایسی محسوس نہ ہو آپ کے چہرے سے فیشل ایکسپریشن سے as well آپ کے دل میں بھی ایسی کوئی چیز نہ ہو ٹھیک ہے تو فزدر سبرن جمیلہ کیوں کہا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ جو مشرقین مکہ ہے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مزا خوڑا کے ہاں ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو نا تو ٹھیک ہے ابھی لا دو یہ عذاب لا دو تو آپ کو یہ تسلی دی جاری ہے اللہ تعالیٰ کہہ انہم بشک یارونا وہ دیکھتے ہیں کون اللہ تعالیٰ کہہ یارونا ہم دیکھتے ہیں بائیدہ دور مطلب یہ جو ہے نا جو عذاب ہے نا وہ دور دکھ رہا کس کو دور دکھ رہا ہم انسانوں کو دور دکھ رہا بائیدہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خریب ہے ہم انسان یا دوسرے لوگ ہم سوچتے کہ یہ ابھی عذاب تو بہت ٹائم میں آنے کے لئے یارونا ہا بائیدہ بٹ ورانار ونرہو قریبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت خریب ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی جیسے میں نے سمجھایا ہے اور آپ اچھا یہ بھی تو دیکھئے نا ایک جو ہماری رات سے شروع ہوتا ہمارا لونار کیلنڈر جو چاند کی تاریخ ہے ٹھیک ہے اور ہم جو 30 ڈیز ہوتے اور چاند کی تاریخ سے پھر ہم لوگ پھر اس طرح سے کیلنڈر چینج ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے وہ بڑی ڈیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے وہ بہت چوٹی سی بات ہے ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں اتنے یئرز اتنے یئرز ابھی اتنے جنریشنز گزر گئے ابھی تک خیامت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ میرے لئے تو وَنَرَاهُ قَرِبَا يَوْمَ تَقُونُ السَّمَاءُ کَلْمُحِلُ پھر کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ کس دن کی بات ہو رہی خیامت کے دن کی بات ہو رہی day of judgment تَقُونُ ہو جائے گا السَّمَاءُ آسمان کَلْمُحِلُ تیل کی تلشت کی طرح تو آپ کبھی کہیں تیل کی تلشت کیانے تو چاندی جب پگل گیا تو کس طرح سا رہے تھا آپ تیل میں کوئی چیز دالیں تو کیسی سکڑ جاتی نا چیز تو کہہ رہے کہ بیسی سکڑ جائیں گا آسمان کیسا ہو جائیں گا اب دیکھیں آپ کتنا اچھا ہے پیارہ سا آسمان ہے اور کبھی ہمارا دل چاہتا کہ بس ہم دیکھتے ہی جائے آسمان اور یاد ہے جب ہم سور ملک پڑھے تھے اس میں اللہ تعالی بتائے کہ ایسا میں آسمان بنایا اس میں کوئی شگاپ نہیں ہے اس میں تم باہر حل طرح من فطور پھر سے تم دیکھو پھر سے تم دیکھو کوئی وہ نہیں ہے لیکن اب اللہ سبحانہ اللہ تعالی آیہ نمبر ایٹ میں بتا رہی کہ اس میں ایسا ہو جائے گا آسمان جیسے کہ تیل کی تلچٹ کی طرح اور بلکل وہ سکڑ جائے گا اب اس کے بعد کیا کہہ رہے وَتَّقُونُن جِبَالُ قَلْحِنِل کل اِحِن کل اِحِن کیا ہے نا جیسا کہ روئی ہے نا روئی آپ ایسا پھوکو مو سے تو وہ اڑ جاتی نا تو ویسے ہی وَتَّقُونُ اور وہ ہو جائیں گے الْجِبَالُ جَبَلُ کی جمعہیں مطلب پہاڑ پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے کل ہن جیسے کہ کوئی روئی اڑا دیئے تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ روئی کی طرح جو ہم انگلیش پہ کورٹن کہتے نا وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور وہ اڑ جائیں گے اور یہ ہم دوسرے صورتوں میں بھی دیکھیں نا کیسے روئی کی طرح یہ اڑ کے چلے جائیں گے پہاڑ بَلَا يَسْأَلُو حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہ ہو جائیں گے مطلب جو بھی اس دن اور نہ يَسْأَلُو وہ سوال کریں گے حَمِيمٌ وہ جو دوست ہے حَمِيمًا کے لیے بھی ہم یہ یہی ورڈ یوز کرتے حَمِيم مِيم اور اس کا مطلب کیا ہے بہت وہ جو ایک جوش اور گرمی رہتی نا ہم دوست کے لیے تو وہ والا دلی دوست اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پہچانے گا اس دن تو یہ بات کیوں آ رہی اگدم سے کہ ابھی تو خیامت کی بات ہو رہی تھی اور اب کہا جارہا کہ اس دن کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں پہچانے گا تو مطلب بتایا جارہا کہ اس دن کس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے نا مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَئِزْم بھی بنی ہی اور یہ آیتیں جو ہے نا وَسَاحِبِهِ وَأَقِي یہ بہت زیادہ ہم سنتے ہیں یہ ہے نا اور اس کو شاید کسی نے میمورائز بھی کیا ہوگا یا جمعے کے خدبے میں بھی آپ سنے ہوں گے تو آیہ نمبر آپ سیون دیکھیں حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیا جائیں گے گناہگار اس دن کہ عذاب کے بدلے فدیہ میں اپنے بیٹوں کو دے دے یو بس سورونہ ہم کیا ہے بسارہ سے ہے اس دن وہ دکھائے دیے جائیں گے یا وُد دو جو جس کو چاہتے وُد کیا ہے معلوم دل سے جو چاہنا جیسا حمیم تھا دلی دوست ویسی یا وُد کیا ہے محبہ سے زیادہ ہے محبہ بھی محبت ہے لیکن یا وُد کیا ہے وُد سے ہے جو بہت زیادہ مجرم ہو مجرم اس دن دکھائے دیے جائیں گے اور لَو يفتدی يفتدی کیا ہے فدیہ سے اور وہ کہیں گے کہ ہم کاش ہم فدیہ دے دیں فدیہ مطلب رینسوم مطلب آپ کے پاس پیسہ ہے مال ہے کچھ بھی ہے آپ وہ فدیہ میں دیکھیں مینال عذابی یومعزم بھی بنی ہی اور میں اس دن وہ عذاب سے چھٹنے کے لیے میں کچھ پیسے دے دوں تو وہ آخر میں آپ دیکھیں آیت میں کیا رہا بھی بنی ہی چاہے وہ میرا بیٹا کیوں نہ ہو اب ہم دیکھیں اپنے بچوں کے لیے کتنے پوزیسیو ہیں ہم ان کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا چاہتے لیکن آخرت میں ہم فدیہ میں بیٹے کو بھی دے دیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو عذاب ہے یہ جو دکھایا جا رہا اس سے مجھے کسی طرح یہ عذاب ٹال دو اور میں رینسم میں اپنے بیٹے کو بھی دینے تیار ہوں ٹھیک ہے پھر اب بات یہی نہیں ختم ہوتی وہ کہہ رہے ہیں کہ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِهِ صاحب جو ہے نا ہم سپاؤس کے لیے یہاں یوز کریں گے یہاں پر ہو رہا ہے بیوی کے لیے لیکن کچھ لوگ پھر مجھ سے سوال کریں گے ہاں بیوی کی بات ہو رہی کیا پر شور کی بات مطلب یہ وائس ورسا ہوگی ٹھیک ہے صاحبی صاحبی صحابہ بھی وہی ہے نا تو یہاں پر کیا ہوگا وائس ورسا وَأَخِهِ اور اپنے بھائی کو مطلب سبلنگز کی بھی بات ہو رہی تو ہم کس کے لیے ہم زیادہ پوزیسیف رہے تھے پہلے تو ہماری اولاد کے لیے پہلے تو مولاد کو فدیہ میں دینے تیار ہے تاکہ ہم یہ عذاب سے چھٹکا رہا پائے پھر دوسری چیز سپاؤس کو دینے کے لیے تیار ہے صاحبی مطلب اپنی بیوی کو یہاں پر آتا کہ بیوی یا شور ٹھیک ہے پھر واقعی اپنے بھائی مطلب کوئی بھی سبلنگ جو بلڈ ریلیشن ہے آپ کا امیڈیٹ ریلیشن جو ہے وہ کہہ رہے کہ واقعی میں اپنے بھائی کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں فیدیے میں پھر آیاء نمبر تھرٹین میں دیکھئے پھر وہ کہہ رہے اور اپنے کمبے کو جو جو ہے نا یہ وَفَسِیْلَتِهِ فَسِیْلَتِهِ فَسَلَا سَي فَاسَوَدْلَام اور اپنے کمبے کو کمبہ مطلب یہاں پر کمبے کی بات جو ہے انہیں آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو خوریش تھے ان لوگ کچھ بھی ہو جاؤ وہ اپنی جو کمبہ رہتا اپنی جو فیملی رہتی نا اس کو بالکل ان لوگ ہیلپ کرتے تھے سوائے ابو جہل کا وہ ایک یونیک کیس ہے ادروائز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو دیکھئے وہ ساری ہیلپ کیے ایبندو ایمان نہیں لائے لیکن اپنے کمبے کی جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت تھی ان کے پاس تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا فصیلت ہی اور وہ اپنے کمبے کو اللہ تھی وہ جو تووی ہی پناہ دیتے ہیں وہ کسی کو پناہ نہیں دیں گے مطلب ایون کمبے کو بھی وہ دینے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے آیہ نمبر تھرٹین میں دیکھیں اور اپنے کمبے کو جس سے وہ پناہ دیتے ہیں مطلب وہ کسی طرح نا get rid of that عذاب وہ چاہ رہے کہ ہم کسی طرح یہ عذاب سے ہم چھٹ جائے پھر آیہ نمبر فورٹین میں یہ دیکھئے اور یہ جو روے زمین کے سب لوگوں کو دیکھ کر بھی چاہیں گے کہ اس سے نجات دلائے ومن فل اردی مطلب وہ ساری زمین کے جمعہ سارے لوگ سمہ یون جی ہی نجات پا جائے یون جی ہی نون جیم واؤس ہے تو ومن فل اردی سارے زمین کے کوئی بھی لوگ ہے نا ان کو وہ بدلے میں دے کے وہ چارے کے وہ عذاب سے چھٹ جائے لیکن اب یہاں آیہ نمبر ففٹین میں دیکھیں اللہ ہرگز نہیں انہا لذا اللہ کہہ رہے کہ ہرگز نہیں انہا بے شک وہ لذا وہ جلانے والے وہ بھی ایسا شولہ بڑا سا شولہ کبھی آپ گوھر کریں کوئی ہم بڑا سا فلیم والا سٹاو لے کے آتے اور اس پر بناتے تو اگتن تھوڑا سا گھبراتے بنانے کے لئے تو یہاں وہ ہی بتا جا رہا کہ جو بڑا شولہ ہے وہ ایسا بھڑکنگ ہوا ایسی چھوٹی سے یہ دیکھیں نار نہیں کہہ رہے لذا کہہ رہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کہہ رہے کہ بے شک وہ شولے والا مطلب یہ سارے تدبیریں ان لوگ سوچ لے رہے ہیں کہ میں ایسا کروں گا ایسا ہوتا نا one after another ٹھیک ہے بیٹے کو دے دوں گا اولاد کو دے دوں گا یا وائف کو دے دوں گا یا بھائی کو دے دوں گا یا سارے کمبے کو دے دوں گا یا سارے زمین پر جتنے لوگ فدیے میں دے دوں گا لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے کہا لا ہرگز نہیں لا نہیں کہہ رہے ہیں ایسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ نو نہیں کہہ رہے ہیں never ever جیسا ہم انگلیش میں کہتے ہیں نو never ever you can't do that never تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں no way انہا لزا مطلب آپ کو آگ میں جلنا ہے نزا آتا لشاوہ اب یہاں پر جو ہے نا کھینچنے والی ہے مو کے کھال کو لشاوہ جو ہے نا جب آگ میں ڈالے تو آپ دیکھے ہوں گے کیسے کہ skin جیسا burn ہوتا نا تو literally جو مو اور سر کی کھال ہے نا کھینچ لینے والی ہے specially یہاں پر وہ بیان کیا جا رہا صرف دو ورڈز ہے نزا آتا نزا کیا ہے سورہ نازیات میں بھی ہم یہ ورڈ دیکھیں noon zai iron کھیچنا بولتے اور لشاوہ جو ہے نا جو جو اپنی جو مو کی کھال ہے اور skin کیا اور یہ جو اپنا head ہے نا جو سر ہے نا وہ پورا کھینچ لیں گے تو آپ imagine کرو پتہ نہیں آپ back home میں کبھی غور کرے یا نہیں بکریت کے ٹائم جب وہ پائے اور سیرے جو ہے نا literally بھونتے ہیں تو بھونے تو آپ کبھی غور کرے کس طرح سے وہ skin کیسی ہو جاتی ویسے اللہ اکبر یہ آپ سن کے آپ سوچو ایسا دل ایسا ہوتا کہ دل اب باہر آ جائیں گا اللہ اکبر اتنی زیادہ شدید اس میں بات ہے تد او من ادبرا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ہر اس شخص کو پکاریں گے جو پیچھے ہٹا اور مو موڑتا ہے تد او وہ پکارتے ہیں من ادبرا ادبرا دبور سے مو موڑ لینا و تولہ ادبرا پیت دکھانا اور تولہ literally آپ کا مو پلٹ لینا you know you understand ایک چیز ہے میں آپ سے بات کریوں آپ پیت پلٹا لیے اوکے اور تولہ is even turning your face ٹھیک ہے these are the two things mentioned اب آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ تعالی کیسے mention کرے اس سے پہلے یہ نے بولے کہ ہاں چلو میں نار میں ڈال دیروں نہیں بتائے کہ نہیں اس کا آپ کا بڑا شولہ ہے کیونکہ لزہ بتائے پھر شوا بتائے اب پھر یہاں بتا رہے ہیں کہ ادبرا بھی بتا رہے ہیں تولہ بھی بتا رہے ہیں مو بھی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور پیٹ بھی پلٹانے کی بات کر رہے ہیں تو بہت ہی سکیری بات ہے اس کے بات موضوع کیا تھا وَجَمْعَ فَأَوْعَ فَأَوْعَ یہاں پر کیا ہے کہ بے شک انسان بڑا کچھے دل والا ہے یہاں پر جو نا وَجَمْعَ اور جمع کیا پھر اس نے جو بھی جمع کرا کہ اس نے جو سمیٹ سمیٹ کا فَأَوْعَ کیا ہے وَأِی سے ہے یہ وَأِی ہم لازٹ ٹائم بھی کرے تھے وَأَوْ اَنْ يَا اس میں کیا رہتا ملوم کوئی چیز جمع کر کے پرس میں دالنا اور وہ پرس کو ایک جو دھاگے سے ٹائی کر دینا تو یہ جو ہے بہت سارے چیزیں وہ سمیٹ سمیٹ کے جمع کر رہا ہے ٹھیک ہے ویسا مطلب ہے تو یہاں پر آیاء نمبر جو ایٹین ہے اور جمع کر کر سنبھال کے کوئی چیز رکھنا جمع کیا اور سمیٹ کے رکھا اِنَّ الْإِنسَانَ قُلِقُ الْحُلُوَ قُلِقَ حُلُوَ کہ حلوَ کیا ہے بے شک انسان پیدا کیا گیا حلوَ بے سبرا اب آپ دیکھئے حلوَ حالام آئین سے ہے بہت بے سبرا ہے اِنَّ اور ایسا نہیں کہہ رہے کہ خالی الانسان نہیں کہہ رہے اِنَّ بے شک انسان مطلب کوئی اس میں ڈاؤوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تعقید سے کہہ رہے کہ انسان پیدا کیا گیا حلوَ بے سبرا اِزا مسہ ہو اور جب اس کو کوئی چیز چھو جاتی ہے شرر مطلب کوئی تکلیف دے چیز جزوہ تو کیا ہو جاتا گھبرا اٹھتا ہے جزوہ کیا ہے جین زائی آئین سے ہے کوئی چیز اس کو اگر تکلیف دے پہنچ تھی اگدم گھبرا جاتا ہو یہ ہوتا ہے ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ کوئی چیز touch ہوئی کوئی بات سے ہم پریشان ہو گئے تو مسہ ہو مس کیا ہے literally touch کرنا as well as in the heart ہوتا نا کوئی چیز پریشان ہو گئی اور آپ اس سے جزوہ ایک تو حلوہ ہے ناشکرہ بے سبرہ ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر دوسرا کیا ہے گھبرا اٹھنا پھر اس کے بول رہے اور پہنچ اس کو یا touch کر کوئی چیز خیرو بھلائی منو تو وہ روکتا ہے منو کیا ہے منا سے روکنے لگتا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ کوئی چیز اس کو چھوٹی ہے بھلائی کوئی چیز اس کو بھلائی ملتی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز اس کو نیمتیں مل رہی ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے منو وہ روک رہا ہے فر اگزامپل ہم کو کوئی نیمت ملتی ہے تو ہم اس کو کیا کر سکتے اس کے ایک تو ہم چھپا لے اور خود استعمال کر لے یا تو ہم سب کو بتائیں اگر نہ بھی بتائیں ہم اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے یہ چیز ہے اب یہاں سے موضوع چینج ہو رہا آیا نمبر ٹوئنٹی ٹو سے ابھی تک کس کی بات ہو گئی حلوہ ہے منوہ ہے جزوہ ہے اور وہ تولہ ہے فعوہ ہے مطلب وہ سمیٹ کے رکھنے والا لیکن سوائے اس کے جو نمازی ہے ٹھیک سوائے نمازیوں کے اور وہ کون ہے جو اب یہاں پر بتایا جارہا وہ نمازی اللہ زینہ جس کی بات ہو رہی جو اس سے پہلے بات ہو وہ لوگ کون لوگ جو نماز پڑھتے ہم وہ اللہ اوپر سلاتی ہم اپنے نمازوں کو دائیمون دوام اختیار کرتے ہے دوام اس میں کیا ہے معلوم ہے پابندی اور دوام دوام الماء مطلب ٹھہرے و پانی جب ہم وہ وزو کے اکامات پڑھتے ایک حدیث میں آتا کہ وہ ٹھہرے و پانی میں وہ وزو مت کر مطلب کوئی چیز گندگی ہے ٹھہرے و پانی ہے آپ اس میں کوئی گندگی کر رہے تو وہ رک جاتی دوام مطلب سکوت سے still تو مطلب still ہونا کیا ہے مطلب پابندی ان کے اندر consistency ہے دائیمون کیا ہے constantly ایک چیز آپ کرنا ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ ایک اور کریے یہ نماز پڑھنے والے لیکن کس طرح سے نماز پڑھنے والے یہ دوام سے ہے مطلب ان لو کنٹینئنس کر رہے ایک بار کر لیے پھر چھوڑ دیے دائیمون دوام سے دوام اختیار کرے وہ ہمیشہ پابندی سے سکوت سے ہمیشہ وہ کرنے والے کنٹینئٹی ہے اس میں اپنے مالوں کو حق کے ساتھ معلوم رکھتے ہیں مطلب وہ خرج کرتے ہیں اب یہ آیت نمبر 24 میں آپ دیکھئے اور جن کے مالوں میں مقرر ہے حصہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم جب سور خلم کیے تھے تو اس میں کیا ہم ایک چیز بہت سبق والی سکھے تھے کہ وہ جو باغ والے تھے ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے اس کے حصے کر کے ایک حصہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے غریبوں میں مسکینوں میں جو ضرورت مند ہے تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے ان کو پتا ہے کون ہے وہ حق دار ان کو دینے کی بات ایک سائل جو سوال کرنے والا اور ایک ہے والمحروم جو محروم جو ضرورت مند ہے تو اب یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھے ایک ہے سائل جو مانگنے والا ہے تو سائل میں یہ بات نے ہو رہی کہ آپ بیک ہوم میں یا کئی دیکھے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں کہ مجھے دے دے ہم اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اچھے ہٹے کٹے پھر بھی آپ ہاتھ پھیلا کے مانگ یہ جو سائل جو ہے اس کو کوئی ضرورت ہے اور فخیر بن کے آپ مانگ رہے ہیں ویسا نہیں آپ کو ضرورت ہے لسائل تو آپ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ خود اپنے موہ سے کہہ رہے کہ میں کوئی ضرورت ہے مجھے دیجئے ٹھیک ہے محروم کیا ہے محروم جو انسان جس کے پاس سب چیز تھی اس کے پاس گھردار سب چیز تھی لیکن unfortunately اس کے پاس calamity آئی اور ساری چیز برباد ہو گئی یعنے تو وہ سفر پہ نکلا کوئی چیز چوری ہو گئی تو محروم ہو گیا محروم کیا ہے وہ اپنے موہ سے سائل کہہ رہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے آپ دیجئے اور اس کو مل جارہے محروم کیا وہ نہیں کہہ رہا ہے تو یہ دونوں کو بھی ہیلپ کرنا ہے یہ دونوں بھی نیڈی ہے اور پھر وہ لو یسدون یسدیقون اور جو یہاں پر سواد دال قاف سے ہے اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اور جو لوگ انصاف کا دن یسدیقون کیا ہے وہ تصدیق کا دن ہے نا جیسے ہم یوم الدین کہتے نا ویسی آخرت پر تو یہاں پر جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بھی یوم الدین یہ ساری چیز تو ہم کو پتا ہے مطلب ہم سورة فاتحہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اور وہ دل میں ایک ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو یہ ساری کس کی بات ہو رہی جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کونسٹینٹلی پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس جو مال ہے اس میں سے کیا کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون محروم ہے کون سائلین ہے ان کو دے رہے ہیں اور پھر وہ یوم دین یسدی خون مطلب وہ تصدیق کرتے وہ یقین رکھتے بھی یوم دین اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں اب غیر معمون اور یہ لوگ کیا ہے پھر بے شک ان کے رب کے عذاب سے بے خوف ہونے کی اور یہ لوگ آیہ نمبر ٹوئنٹی سیون اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں بے خوف ہونے کی چیز نہیں مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ رب کا عذاب ہے اور بے خوف ہو کہ ویسا نہیں بے شک عذاب تمہارے رب کے پاس تے غیر معمون مطلب یہ ہے کہ بے خوف نہیں ہو سپیچ میں بات ہو رہی اور معمون کیا ہے کہ جیسا امن کا جو ورڈ ہے نا وہی ہے تو یہاں پر پہلے تو لوگ ڈر رہی اور دوسرے بے خوف نہیں ہے ان کے دل میں ان کے اندر خوف ہے اس کا مطلب اور آیاء نمبر 29 میں دیکھئے اور جو لوگ اپنے شرم گاؤں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں وَلَّذِينَ هُمْ لِي فُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ وَلَّذِينَ اور یہ وہ لوگ باہر باہر دیکھئے وَلَّذِينَ وَلَّذِينَ باہر باہر اور یہ لوگ یہ لوگ یہ لوگ هُمْ لِي فُرُوجِهِمْ اپنے فُروج فرع جاسے پرائیویٹ پارٹ کی بات ہو رہی تو یہ پرائیویٹ پارٹ کو بچاتے ہیں حرام کرنے سے اور حرام چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو حافظ وہ گارڈ کرتے اس میں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح حفاظت کرنا ہے اَلَّا اَلَا اَزْوَاجِهِمْ اَكْسَبْتْ اپنے سپاؤس کے لئے اَزْوَاجِمْ زوج کی جمع ہے اپنے سپاؤس کے لئے اَوْمَا مَلَكَتْ یا جو ان کے مالک ہوئے اَيْمَانُهُمْ ان کے دائیں ہاتھ یہ پتا ہے نا یہ ان کی بات ہو رہی جو دائیں ہاتھ مطلب جو سرونس وہ ٹائم کی بات ہے جس کے لئے وہ اللاؤڈ تھا ان کے لئے فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ غیروں نہیں ملومین ملامت کیے جائیں گے مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا سپاؤس کے لئے ہے یا وہ ٹائم پہ جو بتایا گئے تھے اَيْمَانُهُمْ دائیں ہاتھ والے اب آیہ نمبر ٹھوٹی ون میں دیکھیں آپ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو کوئی اس کے علاوہ دھونڈے گا تو اس سے ایسے لوگوں کے لئے گزر جانے والا ہوگا مطلب اور فَمِنِبْتَغَ وَرَائِ زَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُلْ آدُون جو لوگ پھر ایسے ہیں جو حد سے گزرنے والے آدون کیا ہے آئین دال واسے حد سے بڑھ جانا تب یہ کون لوگ ہے فَمِنِبْتَغَ اور جو کوئی تلاش کر رہے اور وہ وَرَائِ زَالِكَ اور اس کی علاوہ جو فَأُولَائِكَ اور یہی لوگ ہے اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ تاقید کر رہے ہیں یہی لوگ ہے جو آدون ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں تو پھر اب یہاں پر آئین نمبر 32 میں 32 میں دیکھئے وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ هُمْ لِي أَمَانَاتِهِمْ اور وہ اپنے اماناتوں کو وَأَحْتِهِمْ اور اپنے احدوں کو رَاعُون نگرانی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگ کیا کرتے ایک تو یہ لوگ کیا کرتے جو بھی امانت ہے اب فر ایگزامپل امانت یہ ہو سکتی کہ کوئی ایک دوست کوئی چیز آپ کے پاس رکھائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ٹائم کے بعد یہ لے لوں گی وہ امانت ہو سکتی ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کی بات ہو سکتی یا بات کوئی امانت ہو سکتی کہ یہ بات آپ کے لئے امانت ہے یا اب ہم جیسے کہ ارگنائزیشن کے لئے کام کر رہے ہیں جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی یا جو بھی ہم اس کے لئے احد لیتے ایک پلیج لیتے وہ بھی ایک امانت ہے اگر ہم ان کے ساتھ پلیج لے رہے ہیں کہ میں اتنا ٹائم دوں گی اور یہ یہ کروں گی اگر ہم اس میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں وہ ہم چیز نہیں کر رہے ہیں تو even we are responsible for that کیونکہ آپ یاد رکھیں نا کہ سٹارٹنگ میں اس کا موضوع کیا تھا کہ دعوت اللہ تو ہے لیکن ایک دین کا دائی دین کا دائی وہ نہیں ہے کہ ساری خوران پڑھ کے دین کا دائی ہم سب ہے جو ایک آیت بھی ہم سمجھ جائیں تو وہ آگے پھیلائیں اور پھیلانے کے لیے بہتر کمیونکیشن چاہیے اور بہتر کمیونکیشن کے لیے ہمارے اندر یہ جیس ضروری ہے امانت اماناتی ہیم و اہدی ہیم یہ دونوں چیزیں ہیں اب جو ہم organization کے لیے کام کر رہے ہیں ایک تو ہمارے اندر امانت ہونا چاہیے کہ یہ میں نے pledge لیا ہے یہ امانت ہے مجھے اگر چاہے میں دو گھنٹے اگر دینا چاہیوں تو وہ مجھے دو گھنٹے دینا ہے ٹھیک ہے اور اہد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم وعدے علاست کرے وہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ ہم دنیا میں اگر کوئی کسی سے promise کر رہے ہیں we have to fulfill that ٹھیک ہے even جیسے میں نے بتایا جو بھی promises ہے اور جو ہمارے اپنے جو کام ہیں بعض چیزوں میں تو ہم اہد نہیں لیے لیکن اب ہماری family ہے وہ ہمارا part of the responsibility ہے وہ سب ہم کو کرنا ہے وہ امانات میں بھی آئیں گے اہد میں بھی آئیں گے راؤن راؤن کیا ہے نگرانی بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بھائی آپ کوئی چیز ہے وہ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں نہیں اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں for example آپ کو کوئی کام دیا گیا ٹھیک ہے آپ وہ اچھے سے کر رہے ہیں اور make sure کر رہے ہیں کہ وہ صحیح سے compile ہو گیا ٹھیک ہے میں آپ کو کوئی کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ایک آپ email compile کر دو آپ اچھا email compile بھی کر دی اس کو shoot بھی کر دی اور make sure کریں کہ وہ صحیح سے ہو گیا جو اس کا کام تھا وہ صحیح سے ہو گیا تو that's how the whole thing کہ آپ کس طرح کریں واللہ زینہ اور وہ لوگ ہم بی شہادت ہم اور اپنے گوائی کو گوائی پر قائمون خائم رہنے والے ہیں تو اب یہ شہادت جو ہے نا ایک تو لا الہ الا اللہ وہ جو ہم شہادت پڑھتے وہ گوائی دینا اور ایون انسانوں کو ایک دوسرے کے جو ہے نا ہم اگر کوئی چیز کے لیے صحیح بات ہے تو ہم اس کو صحیح وہ کریں گے اگر غلط ہے تو غلط وہ کریں گے کہیں گے تو اپنی گوائی پر گوائی پر وہ خائم رہتے صحیح گوائی پر غلط گوائی پر نہیں وہ بات ہے یہاں پر ٹھیک ہے ایک تو میں شہادت جو ہے وہ اور پھر ہم جو کتاب میں جو ہم پڑھ رہے نا اور ہم مانتے کہ پہلے اللہ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ قائمون قائم رہنے والے آپ دیکھیں راؤن قائمون ان لوگ کے کوالٹیز دیکھیں اس سے پہلے کیا تھا حلوون دیکھیں پیچھے جب ہم دیکھے تھے حلون جزون ٹھیک ہے منون لیکن یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر راؤن قائمون یحافظون اللہ زینہ ہم علیہ صلات ہم یحافظون صلات کی تو بات پہلے ہو گئی تھی پھر کیوں اللہ زینہ ہم پھر سے بول رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم علیہ اپنے صلات ہم یحافظون یہ لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے جو بات آئی تھی دائیمون کی بات آئی تھی آپ دیکھیں آیت نمبر 23 میں جو بات ہوئی تھی صلات ہم دائیمون مطلب دوام سے وہ کیا کرے تھے پابندی سے کر رہے تھے لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ ایمفیسز کر رہے ہیں کلیرلی بتا رہے ہیں کہ اللہ زینہ ہم علیہ صلات ہم یحافظون ان لوگ حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کی مطلب کہ جیسے کہ اللہ اکبر ہو گیا نماز کا ٹائم ہو نماز کے ٹائم پر پر پڑھتے جیسے کہ نماز میں ہم کو کیسے پراپر اپنا سطر کور کرنا ہے اس طرح کرتے اور ایک خران اور جو سنت کا طریقہ اس طرح سے پڑھتے اور گارڈ کرنے میں اور چیزیں کیا ہیں دیکھو نماز کیا چیز ہے کہ امر بل معروف نہیں انیل منکر صحیح کا آپ کو وہ کرتی اور منکر سے روکتی اور خراب چیزوں سے بھی آپ کو روکتی جو بھی غلط چیزیں ہیں نا اس چیز کو روکتی اگر نہیں روک رہی تو ہم اپنے آپ کو کریکشن کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اور یوہافی زون میں سارے چیزیں آ جائیں گے کس طرح سے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور حفاظت کرنے میں یہ چیز ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہی ہوں پانچ ٹائم ٹھیک ہے لیکن میں حفاظت اس کی کیسے نہیں کر رہی ہوں کہ میں کسی کی برائی کر رہی ہوں یا کسی کے ساتھ اتنی بیڈ بیہیو کر رہی ہوں تو پھر وہ میری نماز کیا ہو رہی ڈیڈیکٹ ہو رہی نا مائنس ہو رہی میری نماز مطلب مونکر سے میرے کو نہیں روک رہی نماز مونکر سے آپ کو نماز روکنا چاہیے جب آپ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں دائی مون کر رہے ہیں تو پھر آپ مونکر سے روکنا چاہیے تو یہ چیز ہے تو یوہافی زون میں وہ سارے ہیں وہ نماز کو اپنی سیفگارٹ کرتے یہ نہیں ہے کہ نہیں اب میں نماز پڑھ لی دیکھیں ہم سب گوڈ ڈیٹس کرتے ایک بات سمجھئے ہم سب گوڈ ڈیٹس کرتے لیکن ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ سارے چیزوں سے بچنا ہے جس سے کہ نماز زائے نہ ہو ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں چاہے وہ بیک بائٹنگ ہو یا کسی کا یا دل دکھانا ہو یا سامنے سے یا پیچھے سے وہ سارے ہم یوہافی زون میں کریں گے ٹھیک ہے یعنی تو ہم کیا کر رہے ہیں معلوم جلدی جلدی جا کے سجدے مار رہے ہیں اور بس خانہ پوری کہتے ہیں بس پیسہ کر رہے ہیں چلو درسٹ ہو گئی نماز ویسے بھی نہیں کرنا ہے یعنی تو ہم یہ یہ بھی کام ایک کرتے کہ لگا آتا اور کوئی نماز خزا کرتے جا رہے ہیں اور وہ حیبیٹ بنا لیا حیبیٹ بنا لیا کہ نہیں میری کیا کروں میری میری دبیدی صحیح نہیں ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے نہیں میری دبید صحیح نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں آ جائیں گے اولائی کا فی جنات جنات مکرمون اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اولائی کا یہی لوگ اللہ زینہ نے بول رہے ہیں اولائی کا یہی لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو گرامیٹیکل یہ ہے بہت غصت ہے ہر ورڈ میں اولائی کا یہی لوگ اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایسا لگتا نا جیسا فنگر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہی لوگ اور اتنی محبت دکھ رہی اس میں فی جناتی مکرمون اور یہ جنات ہے عزت سے رکھنے والوں کے لیے مکرم کیا ہے کرما سے کاف رامیم یہ سیم روٹ ورڈ ہم انگور کی بیل کے لیے بھی عیرابز یہ کرما اس چیز کے لیے ایسا کرتے آنر کے لیے کریم جو ہم ورڈ رکھتے جو نیم بھی رکھتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ہے تو اس میں عزت کی بات ہے تو ان لوگوں جو جنت ملیں گی مکرمون ہے وہ وہ عزت والی ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُ قِبْلَكَ مُحْتَئِينَ اور تو یہ جو لوگ ہے آیہ نمبر 36 میں آپ دیکھئے پس کافیروں کو کیا ہوگا کیا ہوگا کہ وہ تیری طرف دورتے آتے ہیں یہ کافیروں کی بات آگیا آیہ نمبر 36 میں دیکھئے پس کیا ہوگیا کافیروں کو کہ یہ دورتے آتے ہیں کس طرف کیوں دورتے آتے ہیں مہتئی اب آپ دیکھئے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُ جیسی کافر اس کی بات ہوئی نا یہاں سے موضوع چینج ہو گیا ابھی تک تو سارے پری ریکوزٹس جو بتا رہے تھے وہ اس کا اینڈ ریزلٹ بتا دی اللہ تعالیٰ فی جنت مکرمون وہاں اینڈ ہو گیا اب یہاں پر پھر کافروں کی بات ہو گئی قِبْلَكَ مُحْتِئِينَ تو وہ دورتے آ رہے ہیں کہاں پر ان ال یمینی وَن الشِمَال دائیں طرف اور بائیں طرف کہاں کیا بائیں طرف وہ دائیں طرف دائیں اور بائیں سے گیروں کے گیروں مطلب یہ بھی سیکٹس میں جا رہے ہیں گروپس میں جا رہے ہیں ان یمینی ان شیمالی ایزین جو ہے نا گیروں گروپس میں آ رہے ہیں اور گروپس میں آ کے کیا کر رہے ہیں نیکسٹ آپ دیکھئے کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نیموتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے آیت ماؤ آ کیا ہے کیا مطلب سوالیا ہے آیت ماؤ کلو کلوم رئین رئین کیا ہے ہر کوئی کیا سنچ رہا چلو ہم جو کرنا تھا کر لیے اپنی من مانی اب ہم فائنلی ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ملیں گا ہم اب جنت میں چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں جنت نائیم یہ سارا جو کرنا تھا کریں اب بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں وہ بھی گروپس میں آ رہے ہیں اللہ تعالی یہ نے بول رہا ہے سنگل پرسن کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر گروپس کی بات ہو رہی اللہ تعالی بول رہا ہے گروپس میں آ رہے ہیں بھاگ بھاگ کے سنچ رہیں گے چلو اب ہم اس میں چلے جائیں گے بولتے ہیں نہ کس طرح بھی اب جیسا کبھی دیکھے ہوں گے فوٹ بوڈنگ کر رہے ہیں بس میں یا ٹرین میں چڑھنے کے لیے کسی طرح بھی ہم ایڈجس ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے اندر اس طرح سے سمجھ رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے اب لیکن بس مجھے قسم ہے کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی ہم یقیناً قادر ہیں اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس سے پہلے آیہ نمبر 39 میں آپ دیکھئے اللہ تعالی بول رہے ہیں بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو جو وہ جانتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری تخلیف بتا رہے ہیں انسان کی آیہ نمبر 39 میں اللہ تعالی بول رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہرگز نہیں بے شک انسان ایک حقیر پانی سے بنایا گیا جو سپرم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو کیونکہ ہم جو ہے نا یہ خوش پہمی میں ہاں یہ سب چیز کر لیے پھر بھی یوں نا I'm gonna enter جنلا تو پھر اللہ تعالی کہہ فَلَا اُخْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ الْوَالْمَغْرِبِ إِنَّ الْقَادِرُونَ بے شک اللہ تعالی قادر ہے جو رب ہے مشرق اور مغرب کا اور سب کا مشرق اور مغرب نا تو ساری کائنات کی بات ہو لی بولتے نا کوئی لوگ بولتے دو جہاں کا رب یہ دو جہاں کے رب کی بات نہیں ہے مشرق بھی ہے مغرب کسی کا مغرب کسی کا مشرق ہے کسی کا مشرق کسی کا مغرب دیکھئے ایسے سمجھئے نا اب ہم آپس زہر ٹائم ہونے آ رہا اور کسی کے پاس عشاء کا ٹائم ہو گیا اور کسی کے پاس عشاء ہونے والے تو ایوری ویر مشرق ان مغرب is different اوکے ویسا لیکن اللہ تعالیٰ بولے میں خادر ہوں بے شک میں خدرت رکھنے والا ہوں اور اب آیاء نمبر فورٹی ون میں آپ دیکھئے اس پر کہ ان کی ایوج ان سے اچھے لوگ لے آئیں اور ہم آجز نہیں ہیں ان کے ایوج مطلب ان کے بدلے دیکھئے اللہ ان نبدلہ نبدلہ تبدیل سے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تبدیل قائرن منہم ہم ان کے بدلے قائرن بہتر منہم ان سے بہتر ہم لائیں گے وما نحنو اور بے شک ہم یہ ہم کی ضمیر کس پہ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بی مسبوقین جو ہم سبقت مطلب ہم سبقت لے کے جانے والے ہیں مطلب ہم کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ایسا کر رہے نا تو میں یہ جو ہے اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی جو لوگ ہے ان کے بارے میں بات ہوئی نا ہماری تخلید کیسی ہوئی حقیر پانی سے تو یہ جو لوگ ہیں میں ان کو تبدیل کر کے دوسرے خائرم منہم کروں گا اچھے لوگوں گلاؤں گا وما نحنو اور میں سبقت رکھنے آلہ یہ سارا موضوع کیا چل رہا تھا آپ کو یاد ہے جب مشرقین مکہ آ کے وہ سائل وہ سوال کرے اور بولے کے دیکھو عذاب لے کے آؤ ٹھیک ہے تو وہ بات ہوئی تھی یہاں پر مکہ کی بات ہو رہی اور یہ مکی صورت ہے جہاں پر بہت زیادہ پوسیوکیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو سمجھ رہے نا ان کو بدل کے میں دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا تو یہ خالی مشرقین مکہ کے لیے نہیں ہے یہ وعید ہم سب کے لیے ہیں یہ ڈراوہ ہم سب کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اگر ہم عبادت کرو یا نہ کرو ہم عبادت کر کے ہم اپنے کو فیدہ پہنچا رہے ہیں سمجھے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی تو پس تو انہیں پس تو انہیں جھگڑتے ہیں پس تو یہ جھگڑتے ہیں چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے آیا نمبر 42 میں دیکھئے کہ فضر ہوں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں فضر ہوں بس چھوڑ دے یقودو یقودو جو ہے نا مطلب کوئی چیز میں انگروزٹ ہو جانا مطلب آپ کبھی غور کریں لوگ جب میچ دیکھتے تو اتنے جاز زیادہ یقودو ہو جاتے خود سے کہ اس میں بالکل انگروزٹ ہو کے بھولی جاتے کہ کیا چل رہا تو یہاں پر خود سے ہے وَيَلْأَبُو اور لعیب سے یلْأَبُو کیا ہے اور کھیل خود میں جو بیکار کا مجھگلہ ہے اس میں ان لوگ بیزی ہے چھوڑ دو ان کو حتی یُلْقَو یُلْاقُو کیا ہے معلوم جب ملاقات ہوں گی لقی سے یومہ ہم اور جس دن ملیں گے اللہ زینا یو عدون جو وعدہ کیے گئے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کنسول کر رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو یا کو دو نا ان لوگ جو ہے نا انگروز ہو گئے ان لوگ بیزی ہو گئے جو بھی یلْا بون کر رہے ہیں اور ان لوگ جو کام کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگ کیا کر رہے تھے وہی اپنے آئیڈلز کو پوچھنا وہی چیزاں کرنا بس ان کو وہی فکر رہتی تھی کہ جو باپ دادا جو دین فالو کرے ہم بھی وہی دین فالو کرے وہ چھوڑنا ہی نے چاہ رہے تھے اور پھر اس کے بعد آیا نمبر فورٹی تری میں آپ دیکھئے وہ کہہ رہے کہ اب آیا نمبر فورٹی تری میں کہ جس دن یہ خبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف سے تیزتے جا رہے ہیں ایسے نکلیں گے خبروں سے جیسا کہ کسی کے طرف دوڑ دوڑ کے بھاگنا ہے اب یہاں پر نا وائڈز پہ تھوڑا غور کریے تب آپ کو سمجھ میں اجداز کیا ہے خبروں سے اور یہ اجداز کیسی خبر ہے معلوم ایسی پرانی خبر جس پہ جو مارکس بھی چلے گئے ایون ایسا ایسا آپ کو دکھ رہا بھی نہیں کہ وہ خبر ہے پھر اس کے بعد سراعن کیا ہے دوڑنا ایسا دوڑیں گویا کہ وہ ایلا اوپر کیا طرف نصوب نصوب کیا ہے معلوم ان کے جو گوڈز تھے جو ان لوگ آئیڈلز بنا لیے تھے اس میں سے ایک نصوب نون سواد باسے ہے تو ویسا جیسا ان لوگ اپنے گوڈز کو دیکھ کے کیسا بھاگتے تھے اس کے پیچھے تو ویسے ہی ان لوگ خبر سے نکل کے ویسا بھاگ رہے اور یو فی دون کیا ہے نا واؤ فا دوڑ سے دھوننا بھو تیزی سے بھاگنا تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے رہے کہ تم لوگ دنیا میں تو جب اپنے آئیڈلز کے پیچھے بھاگتے تھے جو معلوم نا لات منات عزہ ان لوگ اپنے آئیڈلز بنائے ہوئے تھے نا یہ سارے اور وہ بھی لات آپ کو معلوم نا کیسا بنائے تھے لات جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس سے ان لوگ اپنا لات نام نکالے تھے عزہ جو عزیز ہے ویسا اور منات تو ان لوگ ایسے آئیڈلز بنا لیے تھے اور اس کے پچھے ایسا بھاگتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ مثال دے رہے ہیں یہاں پر بول رہے ہیں اچھا تم لوگ جب وہ بھاگتے تھے اب خبر سے نکل کے تم لوگ ویسا بھاگیں گے اور پھر اس کے بعد ان کا کیا حساب ہوں گا آخری آیت میں اب آپ دیکھئے ان کے آنکھیں ایسے جھکی ہوں گی زلت سے جیسے کہ وہ دن جس کے ان سے وعدہ کیا گیا تھا مطلب ان کے آنکھوں میں جو ہے نا پوری زلت بھری ہوئی اب دیکھیں ورڈز میں دیکھیں خوشیتن خوشیہ خوشو سے ہے مطلب بھوت جو ہے نا ایک ان کے ایک اندر ایک کیسا رہتا جھکا ہو رہتا آنکھوں میں کبھی آپ دیکھیں ایک ہوتا کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے بات کرنا ایک آپ خوشو سے ایک دم آنکھ جھکا لینا ویسا اب ساروہم بسر کی جمع ہے آنکھوں کو اپنے نگاہوں کو ترحق و ہم کیا ہے رہق سے ہے مطلب ان لوگ کیا کریں ملو میں ایسے ہو گئے کہ چھپ جارے ہیں ان لوگ اور پھر زلہ زلت سے یہ آنکھ چھکانا ایسا نہیں ہے ایک آنکھ چھکاتے اپنے رسپیکٹ سے بھی آنکھ چھکاتے نہیں اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں زلہ زلت سے آنکھ چھک ذالی کا یوم اللذی زلی کا یہ ہے دن جو وہ تھے وعدہ کیے گئے اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں یہ تم لوگ وعدہ کیے گئے تھے لیکن یہ تم لوگ وعدے کو کیا کرے تھے مانے نہیں تھے تو یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پورا ہوا یو عدون وعدہ سے واؤ آئین دال سے تو آپ یہ ورڈز میں اس لیے دھوڑاتی ہوں کیونکہ اس میں تفسیر تو زیادہ نہیں ہے ورڈز سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا تو الحمدللہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو ہے نا جب دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہمارے اندر صبر جمیل ہونا چاہیے کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر جمیل رکھو تو ہم آپ کی کیا اوقات ہیں تو ہم لوگ کو صبر جمیل رکھنا ہے اور جب بھی آپ کوئی بات کسی کو پہنچائیں گے یا کسی کے لیے کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے چیزوں سے گزرنا ہے اور ہماری لائف جو ہے نا کمپلیٹ ایک چیلنج ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالی ریسپونسبلیٹیز دیئے نا کہ ہم بیوی ہے پھر ماں بھی ہے پھر بہت سارے رشتے ہیں نا ہمارے وہ سارے ہم کو رشتے نبھانا ہے خوران اور گھر ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بس میں اگر اب خوران پڑھوں گی تو کچھ اور نہیں خوران بھی پڑھنا ہے گھر بھی کرنا ہے اور گوڈ ڈیڈز بھی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی کیا بلے تبدیلہ اگر تم لوگ نہیں کریں گے تو میں تبدیل کر کے دوسری قوم کو لا دوں گا تو یہ صرف حالی یہ نہیں تھا کہ مشرقین ہے مکہ کے لیے وہ ہم سب کے لیے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالی کیا کرے مکہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ ہوئے مدینہ اور آپ کو جو بلند مرتبہ ملا اور جو ویلکم کرے مدینہ میں ہم سب جانتے جب آپ سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چلیں گے اور ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں مکن پیریڈ ہے اور مدینہ پیریڈ ہے اور بہت سارے وقت جب ہماری لائف میں پرسیکشن ہوتا بہت زیادہ ہم ہارڈ ٹائم سے گزرتے تو یہ چیز ہم یاد رکھنا چاہیے جب ہم سورت کو ون شارٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز ہے صرف وہ لوگ موکری کے لئے پوچھ رہے تھے کہ عذاب کب آنے والا ہے تو بے شک عذاب آنے والا ہے اور یہ چیز ہم سب کو تیاری کرنا ہے اور وہ عذاب آنے کے لئے چاہے وہ پچاس ہزار سال لگے لیکن عذاب آنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ صرف ون ڈے ہے جیسے سورہ بخرا میں بھی چند گھنٹوں کے لئے وہ لوگ سمجھتے کہ بے ہوش ہوئے یا سورہ کحف میں بھی وہ جو نوجوان سمجھتے ہم چند گھنٹوں کے لئے جبکہ وہ کئی دنوں کئی سالوں تک ان لوگ مر گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مار دیئے تھے پھر سے اٹھائے تھے تو ان لوگ کے اندر وہ چیز یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسا اٹھا سکتے نا دوبارہ تو اسی لئے یہ سارے چیزیں منع کر دیتے لیکن ہم جو اس میں سے باتیں سکھے وہ ہے فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا ٹھیک ہے سَبْرًا جَمِيلًا کرنا ہے ہم لوگ کو اور اس کے بعد دوسرے چیزیں جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے کہ اَسْسَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ کرنا ہے سَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ہم کو خیم کرنا ہے اور اس کو حافظون بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور لِسَائِلِ وَالْمَحْرُوم سائل کو بھی دینا ہے پھر مشفقین بھی ہونا ہے اللہ کے عذاب سے ہم ڈرنے والے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ فُرُوج میں حافظون جو ہے نا ہم اپنی فُروج کی بھی حفاظت کریں گے ایون ہمارے بچوں کو بھی وہ بات سکھائیں گے شرم حیاء جو ہے نا یہ ہم کو سکھانا ہے کیونکہ ہم سب یہ چیزوں کے لیے آنسرابل ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سارے جو اچھے کوالٹیز ہیں اور اس میں یہ بتا رہے ہیں امانات ہیم و اہت ہیم امانات اور اہد یہ چیز بہت امپورٹن ہے ہم جو ہے نا عورت ہونے کے ناتے اگر کوئی کسی نے ہم کو بتایا وہ امانت ہے ہم کو وہیں چھوڑ دینا ہے وہ ہم پھر دوبارہ ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے سپیشلی کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے انٹل انلیس جنرینلی آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ کریے اگر آپ کوئی چیز ہارڈ ٹائم سے گزر رہیں کسی سے مشورہ کرنا ہے تو آپ پرٹیکلر پسند سے آپ وہ بات ڈسکس کر سکتے اس میں کوئی منائی نہیں ہے ٹھیک ہے اور شہادت ہیم قائمون شہادت کی بات ہوئی یہاں پر پھر اس کے بعد سلات کی بات ہوئی یہ سارے چیزیں ہم کو کرنا ہے اور جو چیزوں سے ہم کو بچنا ہے وہ ہے کہ جو مزاق اڑانا دین کا مزاق نہیں اڑا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرین کسیرہ سبحانک اللہ امہ بی حمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستقفرکا نستقفرکا نتوب لیک السلام علیکم رحمت اللہ